اور خبر ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں بھارت بھی اسرائیل کا شراکت دار بن گیا بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنائی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے اسی برف جہاں پوری دنیا مزمت کر رہی ہے اتجاج کر رہی ہے وہیں اس خون ریزی میں بھارت حصے دار بن رہا ہے اور بھارتی کارگو جہاز گولہ بارود لے کر چنائی کے راستے اسرائیل کی جانب گامزن ہے ڈٹائی ڈٹائی بھارتی ڈٹائی بھارتی حکومت کی ڈٹائی بھارتی فوج یعنی بھارتی سنا کے ڈٹائی تو جو انڈیا کی مسلم پاپولیشن ہے اس کا یہ کیا ریاکشن تھا انگیجنگ بیدھ ازرائیل اور پہل میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے خاموشی سے برداشت کرنے کی عادت بنا لی ہماری آنکھوں کے سامنے کشمیر جو ہے وہ سوائے ہستی سے پریکٹیکلی مٹ گیا ہے اس لیے کہ ہندوستان نے اس کو انیکس کر لیا ہے جو بہت بڑے مامے بنتے تھے کشمیر کاؤز کے انہوں نے کیا کیا وہ بھی ہمارے سامنے ہیں آپ اور میں بار بار کہتے رہے ہیں کہ اسلام جو کشمیر سینٹرز ہیں ان کو امبرسیز میں کھول دیجئے کسی کے صحت پر کوئی اثر نہیں یہی حال فلسطین کا ہے میں مجھے اچھی طرح سے یاد ہے جب ہماری جوانی کا دور تھا تو اگر ایک گولی چلتی تھی فلسطین کے اندر تو شہر کی گلیاں سڑکیں یہ احتجاج کرنے کے لیے بھر جاتی تھی جی بلکل بھارت اور اسرائیل کا کٹ جوڑ تھکا چھپا نہیں ہے اور بھارت ایک آلہ کار بناوا ہے فلسطینیوں کی قتل میں اور اس وقت جب پوری دنیا نے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس انٹرنیشنل کرمینل کوٹ نے اسرائیل کو ڈاک پر کھلا کر دیا ہے بھارت ان گنے چنے محبود ممالک میں تھے جو ابھی بھی کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں چیما صاحب حقیقت اس وقت اسلام کا سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ آپ نے اسلام کی سپیرٹ کو چھوڑ کے اس کے ریچولز میں پھنچ گیا اسی وجہ سے آپ کی مسجدوں کے اندر کلاشن کوفیں چل رہی ہیں آپ کی مسجدوں کے پنکھیں چھوڑی ہو رہے ہیں اور جوتیں چھوڑی ہو رہے ہیں کیونکہ خدا کے گھر کی آپ نے تمیز چھوڑ دی خدا کے گھر کو آپ نے خدا کا گھر سمجھتے نہیں ہے یہاں ہیں دوستو دوستو 1992 میں ہی بھارت اور اسرائیل کے بیچ آم سین ایمونیشن کو لے کے بہت سارے ہستاک شروع ہوئے تھے دیفنس ٹائز ہوئے تھے پھر جب نرد موڈی جی کی گورنمنٹ آئی اس کے بعد بھی دیفنس ٹائز مجبوط ہوئے تھے ٹھیک ہے اتنے مجبوط ہوئے تھے کہ اسرائیل سے بھارت کے لیے ویپنز آتے تھے بھارت سے اسرائیل کے لیے ویپنز جاتے تھے آم سین ایمونیشن بھی بھارت اور اسرائیل کے بیچ ساجہ ہوتے رہتے تھے ٹھیک ہے ابھی ایک ہفتے پرانی نیوز ہے کہ بھارت نے لگ بھارت پچیس ٹن سے زیادہ آم سین ایمونیشن اسرائیل کو بھیجا تھا کیونکہ اسرائیلی ڈیفنس مینسٹری کی طرف سے بھارت سے نیویدن کیا گیا تھا کہ ہمارے سٹوک میں کمی آ رہی آم سین ایمونیشن کی تو اگر آپ ہماری مدد کرنا چاہے تو ہمیں آپ کی مدد چاہیے ٹھیک ہے بھارت نے کہا بھائی بلکل ٹھیک ہے آپ نے ہمیں پاکستان کے خلاف جنگ میں مدد کیا ہر جنگ میں اسرائیل ہمارے ساتھ ہمیشہ بھی نہ کسی روک ٹوک کے کھڑا رہتا ہے تو کیوں نہ ہم مدد کریں گے بھارت نے پچیس ٹن اسلاح بھیج دیا تھا ٹھیک ہے تو آپ پاکستان سمیت ترکی اور دو تین دیس پروپاگینڈا فہلانے کہ بھارت تو فلسطینیوں کو مروانے پر تولا ہوا ہے بھارت نہیں تولا ہوا ہے بھارت کے ڈیل ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو ایک بار ہستاکشر پہ سائن ایک بار کسی پیپر پہ سائن ہو جاتے ہیں جو وعدہ ہو جاتا ہے بھارت یا جتنے بھی عجتدار دیسے ان کو نیبھانا پڑتا ہے وہ وعدہ بخاریوں کی طرح نہیں کہ بھیک مانگتے پھرے بھارت اور اسرائیل کے بھی ڈیفرینٹ ٹائز ہو چکے ہیں رکشہ سمجھوتا ہو چکا ہے بھارت کو جورت ہوگی تو بھارت اسرائیل سے مانگے گا اسرائیل کو جورت ہوگی تو اسرائیل بھارت سے مانگے گا ہستاکشر ہو چکے ہیں اس پہ جی بالکل بھارت اور اسرائیل کا کٹ جوڑ ٹھکا چھپا نہیں ہے اور بھارت ایک آلہ کار بنا ہوا ہے پولیسکینیوں کی قتل میں اور اس وقت جب پوری دنیا نے اور انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس انٹرنیشنل کرمینل کوٹ نے اسرائیل کو ڈاک پر کھڑا کر دیا ہے بھارت ان گنے چنے محبود ممالک میں تھا ہے جو ابھی بھی کھل کے اسرائیل کی سپورٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ بھی اس قسم کی کہ نہتے شہریوں کو ڈسپلیسٹ کیمپس میں جو بیچارے امداد کے منتظر ہیں ان کے لیے یہ گو اسرائیل کے ساتھ انگیج کرتے ہیں تو جو انڈیا کی مسلم پاپولیشن ہے اس کا یہ کیا ریاکشن تھا انگیجنگ بھی اسرائیل لارجلی پتہ چاہتا تھا کہ انڈیا کا جو جو پولیٹیکل سٹرکچر ہے جو پولیٹیشن ہے وہ مسلم ریاکشن سے بڑا ڈرتے تھے تو اب کیا وجہ ہے کہ وہ اس ریاکشن کی جو ہے وہ اتنی زیادہ وہی ویلیو نہیں ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ خوف اتر گیا ہے ایک ہندو میجوریٹیرین گورنمنٹ ہے جو پاپولر ہے وہ کیا چیزیں جو پش کر رہی انڈیا سرکار کو اور وہ جو مسلمانوں کو ایک در ہوتا تھا انڈیا سرکار کے اوپر اب وہ نہیں ہے والڈیلنگ ویڈ اسرائیل اور چیو سب میں ایک بات تو یہ مجھے نہیں سمجھ میں آئی یہ بات میں کئی لوگوں سے سنی ہیں آپ پہلے شخص نہیں ہیں مجھے انفرم کر رہے ہیں اس بارے میں یا باتچیت کر رہے ہیں مجھے آج تک یہ سمجھ میں نہیں ہے بھارت کے مسلمانوں کا اسرائیل سے کیا لینے 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 بھارت اسرائیل سے کرے یوگانڈا سکرے تنزانیہ سکرے منگولیہ سکرے بھارت کے مسلمان کو کیا لینے 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 اس سے بھارت کے مسلمان کو کیوں نفرت ہے اسرائیل سے میں تو آج تک یہی سمجھ نہیں پھایا یا پاکستان کے مسلمان کو کیوں نفرت ہے یا یوئی کے مسلمان کو کیوں نفرت ہے یا انڈونیشیا ملیشیا کیا لینے 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 it's a country ہمیں جاں پہ فائدہ ہوگا کریں اور پاکستان کا بھی یہی ریزن ہے پاکستان جو اتنا زیادہ پاکستان کے جو اشرافیاں ہیں جو لیڈرز ہیں جو ایک سر یہ کہتے ہیں کہ یہود وانود کی ساجش یہ سب جو کھلاتے ہیں اتنے اپنی پاپولیشن کو چودھن پورا کا پورا کیے کر دو یہودی ان کا کیا لینے دینا اسرائیل سے بھئی اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم اس لئے کرتے ہیں صاحب کیونکہ یو نو پیلسٹین کا مسئلہ ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں ہندوستان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں پاکستان میں بھی جھوٹ بولتے ہیں ہم دونوں کے ملکوں میں لوگ جھوٹ بولتے ہیں اس کا فیلسٹین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھئی اگر فیلسٹین سے لینا دینا ہوتا تو آپ کی تو ہمارے ساتھ چار جنگیں ہو رکھتی ہیں پھر آپ کا ہائے کمیشن نائی دلی میں کیوں اور ہمارا اسلامباد سے کیوں ہے بھئی آپ کا تو کوئی گوڑڈر بھی نہیں ملتا ہے کشمیر کا مسئلہ ہمارے ساتھ ہے چار جنگیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں کشمیر کا مسئلہ یا جو بھی چیز ہے پارٹیشن ہمارے ساتھ ہوا ہے پنجاب کا حصہ ہمارے پنجاب کا حصہ ہوا ہے تم جان کے پاکستان کا پنجاب ہمارے بنگال کا حصہ ہوا ہے ہماری تو پاکستان کے ساتھ بہت پرانی ہسٹری ہے اسرائیل کے ساتھ تو نہ آپ کی ہسٹری ہے نہ ہماری ہسٹری ہے تو انڈین مسلم اسرائیل کے خلاف ہے کیوں ہے مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اور نہ یہ بات مودی جی کو سمجھ میں آئی تو مودی جی تو جو کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ ہمارے ملک کے لئے ٹھیک ہے تو انہوں کریں گے اور اگر یہاں پہ کچھ ہے دیکھیں کہ عام مسلمان سے میں نے کبھی نہیں سنا کہ ازرائیل کے خلاف ہوں میں تو ملتا رہتا ہوں لوگوں سے یہاں پہ اور اگر کسی مسلمان لیڈر کو یہ پرابلم ہے تو پرابلم ہو رہا کریں then he has to live with this problem ٹھیک ہے ملک پہلے سب سے پہلے ملک ٹھیک ہے تو میرے صاحب یہ جو ابھی انڈیا جو ہے وہ میڈل اسٹر ممالک کے بہت قریب ہو رہا ہے یہ سوال میں نے پہلے بھی ایک دیزہ فر ریس کیا اس کو اس کو ڈسکس کیا گیا ہے جب انڈیا میڈل اسٹر ممالک کے بہت زیادہ قریب ہو رہا ہے UAE کے لیٹ سے بہت قریب ہے سعودی عرب کے قریب ہے میں اس کی دیفنس سائٹ پہ بات میں آنا چاہتا ہوں لیکن میں ایک اور انگل ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں جب ایک خاص تاثر آتا ہے BJP کے اوپر یا رولنگ پارٹی کے اوپر کہ اس کا مسلمانوں کے ساتھ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا کوئی انڈیا جو آثورٹیز ہیں ان کو ان ممالک کے ساتھ انگیج کرنے میں مشکل ہو سکتی ہے یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ there is so much commonality in terms of trade and so many other things کہ جو BJP domestic politics کر رہی ہے اس کا bilateral relations میں کوئی فرق نہیں پڑے گا with the Muslim world دیکھیں سب ہندوستان کی سچائی کچھ اور ہے اور ہندوستان کی سچائی یہ عرب ممالک جانتے ہیں ٹھیک ہے اگر بھارت جیسا کہ پاکستان میں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ایک لاکھ کشویری مسلمانوں کو مار دیا اگر یہ سچ میں آپ بتائیے یہ آج سے تو نہیں اگر مار رہا ہو یہ تو 89 سے چل رہی ہے وہاں پہ terrorism violence جو کشمیر شروع 1989 سے تب تو بھارت کا کوئی مارکٹ اتنا بڑا نہیں تھا تب تو بھارت کوئی ریجنل ایکنومک سوپر پار نہیں بنا تھا تب تو بھارت کی 3.2 trillion dollar کی ایکنومی نہیں تھے تب تو بھارت کا یہ manufacturing اور IT بیس نہیں تھا تو تب بھارت کو war crimes کے لئے united nations میں کیوں نہیں آسیٹا تب بھارت کے اوپر کیوں نہیں دنیا میں تنقید کری تب تو بھارت کے لئے یہ بھی تھا 89 میں کہ بھارت was firmly with the soviets دو بھارت was neutral but soviets کے ساتھ تب امریکہ نے کیوں نہیں کرا کیوں نہیں امریکہ نے گسیتا اس کا reason ہے کہ سچائی کچھ ہو رہے سچائی یہ ہے چینا صاحب کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ مسلمانوں کو یہ کرا بھاجپا نے یہ کرا مسلمانوں اور ہندو کا کنفلیکٹ آج سے کئی سو سالوں سے چل رہا ہے بھارت میں یہ آج یہ موڈی جی کا مینیفیکچرڈ نہیں ہے جس کو بھی یہ غلط فہمی ہو کہ موڈی جی کا مینیفیکچرڈ ہے کانگریس ٹائم میں ایک بڑے فیموس جنرلس ہے انڈیا ایم جی ایم جی ایم جی اپنے نام سنا ہوگا ہزاروں کی تعدات میں موڈی جی دوہزار چودہ میں آئے نا پاور میں دوہزار چودہ میں آئے آپ چھوڑ دیجئے موڈی جی کو ایک منٹ کونے میں کریے موڈی جی کو دوہزار چودہ سے پہلے دیکھ لیجئے ہزاروں کی تعدات میں کئی سو اور ہزاروں کی تعدات میں چھوٹی اور بڑی بھارک میں رائٹس ہوئی ہیں صرف ہندو اور مسلمان کی یہ تو کانگریس کے راج پہ ہوئی ہیں آپ انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیجئے موڈی جی کے آنے کے بات رائٹس کم ہوئی ہیں دوستو پاکستان اور ٹرکیس میڈیا اور بھی یوروپ کے دو چار گینے چونے میڈیا جو ہمیشہ بھارت کی خلاف پروپاگینڈا رن کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے یہ ہی لگایا گیا یوروپین کوئی میڈیا حالانکہ اس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے پاکستان میڈیا نے خبر اچھالا ہے بھارت رافہ میں جو ہو رہا ہے اس کا جمہدار ہے بھارت کیسے جمہدار ہے بھارت تو 5% آم سے نامونیشن سپلائی کرتا ہے جو 95% آم سے نامونیشن اس میں 60% تو اسرائیل خود بناتا ہے باقی بچہ جو ہے وہ یوروپین نیشن اور امریکہ پروائیڈ کرتا ہے تو بھارت کیسے جمہدار ہے اور جمہدار تو میرے خیال سے حماس اور فلسطین کے لوگ خود ہیں وہ اگر حماس کے آتنگ بھوتیوں کو جگہ ہی بندھوگوں کو جا کے اسرائیل کے سامنے آتنگ بھوتیوں کو بتائیں آتنگ بھوتی حماس چین کی طرف سے بھارت پہ حملہ حملہ نہیں چین نے حملہ کیا پاکستان نے حملہ کیا پاکستان نے اٹیک کیا بھارت چین نے اٹیک کیا تو صرف ہندوؤ کے اوپر اٹیک کیا تھا مسلم کے اوپر نہیں کیا یہ کیا مطلب یہ فلسطین کون مدد کرنے ہا ہمارا اسرائل ان دیسوں میں ستھ بھارت کے ساتھ کھڑا ہو ہے مجھے نہیں لگتا بھارت مسلم بھائی وں کو اس میں برا لگنے والی بات کوئی اسرائل ہمارا میتر ہے ہمارے دیش کا میتر چین کے خلاف یودھ میں پاکستان کے خلاف یودھ میں اسرائل نے ہماری مدد کی بھارت بھارت کا یہ فرج بنتا ہے وہ بھی اسرائل کی مدد کریں اگر وہ ہم سے مدد مانگتا ہے آئی ہو پہ ویڈیو آپ کو اچھا لگاؤ جوڑے ایسی ویڈیوز کے لئے تب تک کے لئے دھنیواز جوہ ہے